اگر میں آپ کو ایسے عالم کے وظیفے بتاؤں جن کی تعلیم و تربیت اور مدرسہ سب ڈائریکٹ آسمان سے اللہ کی نگلانی میں ہوا ہو تو میرا یقین ہے کہ آپ ان کے علاوہ کسی اور کے بتائے ہو وظیفے کمی نہیں پڑھیں گے صحیح کہانا مانے تو پہلے وظیفہ سننے وظیفہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من الہمی والحزنی والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی ودل عدینی وغلبت الرجال اس ایک وظیفے میں آپ کو آٹھ مصیبتوں کا علاج مل جائے گا ایسی آٹھ مصیبتیں جن میں سے ایک بھی آ جائے تو ہماری زندگی اوپر نیچے ہو جاتی ہے اس میں دعا ہے پریشانیوں سے بچنے کی غموں سے نجات کی بے بسی سستی کنجوسی کی بیماری قرضداری اور لوگوں کے ناحق غلبے سے حفاظت کی دیکھا آپ نے کتنا زبردست وظیفہ ہے آخر کیوں نہ ہو میرے نبی کا بتایا ہوا وظیفہ جو ہے آپ ادھر ادھر سر پٹکتے رہے یہاں وہاں مدد مانگتے رہے لیکن مدد اسی راستے سے ملے گی جو راستہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے دکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہوا وظیفے میں رد ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کو مانگنا تو اللہ ہی سے ہے تو اس طریقے سے کیوں نہیں مانگتے جس طریقے سے اللہ مانگوانا چاہتا ہے خود سوچیں نا اس بات کو اتنے مختصر اور پرفیکٹ وظیفے کہ نہ آپ کا ٹائم کھاتے ہیں نہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دکھت ہے اور پتہ ہے اس وظیفے کو آپ کو صرف ایک بار صبح آنا ہے اور ایک بار شام کو ہمیں بہت شوق ہیں وظیفے پڑھنے کا بہت اچھی بات ہے لیکن نبیوں کی وظیفے پڑھئے نا جن کو اور لڑیوں قبولیت کا راستہ دکھایا جا چکا ہے میں تو پڑھ رہے ہوں عباب کی باریہ عباب کی باریہ عباب کی باریہ عباب کی باریہ